55 لاکھ سکیر کلو میٹر میں پھیلا دنیا کا سب سے بڑا جنگل جس میں قدیم زمانہ کے 60 میٹر لمبے درخت موجود ہیں جہاں سیل فون سگنل جی پیس سگنل ایون کے کبھی کمپاس بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتا اگر انسان غلطی سے اس جنگل میں پہنچ جائے تو کتنی دیر تک سروائیو کر پائے گا آخر یہ جنگل اتنا خطرناک کیوں ہے؟ کیوں اتنے سالوں سے اس جنگل کو ایکسپلور نہیں کیا گیا؟ کون سے ایسے جانور اس جنگل میں رہتے ہیں جو انسانوں کو منٹو میں اپنا لقمہ بنا سکتے ہیں؟ سن پندرہ سو اکیالیس ایمازون فارسٹ کو ایکسپلور کرنے والا پہلا انسان ایک سپائنیس سولجر تھا جس کا نام فرانسکو ڈی اور علانہ تھا اور اسی شخص نے جنگل کو ایمازون فارسٹ اور اسی جنگل میں بہتے دریا کو ایمازون ریور کا نام دیا بیسیکلی ایمازون ایک یونانی لیڈیز کا گروپ تھا جو اپنی جرت اور بہادری کے وجہ سے مشہور تھیں سکسٹین سینچری میں جب فرانسکو نے جنگل میں قدم رکھا اس کا سامنا اسی جنگل کی خواتین سے ہوا جو کہ مردوں کے شانہ بشانہ لڑ رہی تھیں تب ہی اس جنگل کا نام ایمازون فارسٹ پڑ گیا اگر آپ ایمازون جنگل میں بارش میں فانس گئے ہیں تو آپ کو اپنی چھتری ڈھونڈنے کے لیے دس منٹ کا ٹائم ہے جنگل کے درخت اتنے مضبوط اور گھنے ہیں کہ بارش کو زمین تک پہنچنے میں دس منٹ کا ٹائم لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس جنگل میں سورج کی ایک پرسنٹ روشنی ہی زمین تک پہنچ پاتی ہے جنگل کا زیادہ تر حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے جہاں دن اور رات کا بھی پتہ نہیں چلتا ہمارے پلانیٹ کا لنگز کہا جانے والا ایمازون فارس دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہونے کے ساتھ دنیا کا خطرناک ترین جنگل بھی ہے آپ کو یہ جان کا حیرانگی ہوگی کہ یہ جنگل پوری زمین کی چالی پرسنٹ آلودگی کو جذب کر کے ہمیں کئی طرح کی بیماروں سے بچاتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پوری دنیا کے انسانوں کی بیس پرسنٹ اقسیجن اسی جنگل سے ملتی ہے قدرت کے اس خوبصورت جنگل کو ایمازون رین فارس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سارا سال بارشیں رہتی ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق ہر سال اس جنگل میں پندرس سے تین ہزار ملی میٹر تک بارش ہوتی ہے بارش اور بہترین بہولیاتی نظام کی وجہ سے یہاں جانوروں پرندوں اور پودوں کی ایسی عجیب قسمیں پائی جاتی ہیں جو پوری دنیا میں صرف اسی جنگل میں ہی ملتی ہیں ایمازون فارس میں چالیزار پودوں کی اقسام تیرہ سو برز کی اقسام تین ہزار مچھلوں کی اقسام چار سو ستائش میملز تین سو اسی رینگنے والے جانوروں کی نسلوں کو ڈسکور کیا گیا ہے اگر انسیکٹ کی بات کریں تو پچیس لاکھ الگ الگ قسم کے کیڑے اس رین فارس میں ڈسکور ہو گئے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس جنگل میں آپ بیس منٹ تک بھی ٹکے نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ اس جنگل کے انسیکٹ اتنے خطرناک ہیں کہ انسان کی جان بھی لے سکتے ہیں ایمازون کے ان جنگلوں میں گیارہ سو کے قریب ریورز موجود ہیں یہاں دنیا کا دوسرا بڑا ریور جس کی لمبائی چونسر سو کلومیٹر ہے موجود ہے یہ ریور جنگلوں کے ان علاقوں میں موجود ہے جو ایٹلانٹک کوشن کو لگتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق ایمازون ریور ہر سیکنڈ میں پچپن ملین گیلن پانی ایٹلانٹک کوشن کو دیتا ہے اس کے علاوہ ایمازون میں ایک بوائلنگ ریور بھی موجود ہے جس کا پانی ہر وقت بوائل ہوتا رہتا ہے اور پانی کا ٹمپریچر سو ڈگری سیلسٹر سے بھی زیادہ ہوتا ہے جس میں آسانی سے کسی بھی چیز کو پکایا جا سکتا ہے ایمازون کا جنگل دنیا کی کئی مسٹریز کا گھر بھی ہے کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس جنگل میں قدیمی سونے اور چاندی کے شہر بھی موجود ہیں جنہیں کئی بار ڈسکور کرنے کی کوشش کی گئی ہے سن پندرہ سو تیتیس جب اوریلانہ نے فرانسسکو پیزاروں کی فوج میں شمولیت اختیار کی بہت سی خانہ جنگی جیتنے کے بعد اوریلانہ کو پندرہ سو کیالیس میں ایک مہم کی قیادت کرنے کا حکم دیا گیا اس مہم کا مقصد ایل ڈوراڈو کو تلاش کرنا تھا جو ایمازون جنگل کے اندر ایک شہر ہے اس کی بارے میں خیال گیا جاتا ہے کہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے جب اوریلانہ کی آرمی ایمازون جنگل میں جا پہنچی تو ان کا سامنا خطرناک قسم کے جانور اور انسانوں کا خون پینے والے کیڑو مکونوں سے ہوا آرمی جنگل کے لوکل لوگوں سے تو جنگ جیت گئی لیکن جنگل کی خطرناک جانور اور کیڑو مکونوں کے کاٹنے سے بیمار بھی ہونے لگی جس میں کافی سولجر کی جان بھی چلی گئی جنگل میں داخل ہونے کے چند ماہ بعد آتے سے زیادہ جنگل کو تلاش کر لیا گیا لیکن ایسا کوئی شہر نہ ملا جس کی وہ امید لگا کر آئے تھے سن 1799 ایک پرسین جیوگرافر اور ایکسپلورر تھا اس نے اپنے دوست کے ساتھ جو کہ ایک ڈاکٹر تھے ایمازون جنگل کی طرف رکھ کیا جہاں انہوں نے فلورا اینڈ فانا جیسے پودے اور ایک ایسا جانور دسکور کیا جو کہ الیکٹری سٹی پیدا کرتا ہے جس سے کسی بھی انسان یا جانور کی ڈیتھ ہو سکتی ہے یہ الیکٹرک ایل جو کہ ایک فش ہے 860 ہول کا جھٹکہ دیتی ہے سن 1925 ایک بریٹش ایکسپلورر ایک بار پھر ایل ڈوراڈو کی تلاش میں روانہ ہوئے لیکن کبھی واپس نہیں آئے جس کی بعد ایل ڈوراڈو کو متھ نکلیر کر دیا گیا اگر کوئی انسان غلطی سے بھی ایمازون جنگل میں پہنچ جائے تو کیا وہ سروائیو کر پائے گا ایمازون کا محول ایک سخت ترین محول ہے جس میں ہر چیز انسان کو مارنے کی کوشش کرتی ہے جنگل میں سونا تو دور کی بات آپ 20 منٹ تک زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ زمین پر بیٹھ بھی گئے تو چند منٹ میں زہریلی مکنیاں چونٹیاں اور ناقابل یقین کیڑے آپ کو کھانے پہنچ جائیں گے دنیا کی زہری ترین چونٹی جسے بلٹ آنٹ بھی کہتے ہیں جو 4 سنٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہے جس کے کاٹنے سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے کسی جنگل میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ ایمازون جنگل میں گرین اینانکونڈا الیکٹرک ایل جیگوار پنگ دولفن اور بھی کئی طرح کے جانور پائی جاتے ہیں سائنٹسٹ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جگہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے لہٰذا یہاں کوئی شہر یا ویلیج آباد نہیں ہو سکتا ابھی تک جنگل کا بہت کم حصہ ڈسکور ہوا ہے جبکہ زیادہ تر حصہ ابھی بھی باقی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق جنگل میں صرف دس پرسنٹ سپیشیز کو ہی ڈسکور کیا گیا ہے ایک اور ریپورٹ کے مطابق یورپ میں تمام میڈسن کا پچیس پرسنٹ حصہ اسی جنگل سے آتا ہے اور ستر پرسنٹ کینسر کی میڈسن بھی اسی جنگل سے ملتی ہیں جبکہ ابھی تک جنگل سے ان قیمتی پودوں اور درختوں پر ایک پرسنٹ سے بھی کم تجربات ہوئے ہیں ایمازون فارسٹ میں واکنگ تری یعنی ایسے درخت موجود ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں واکنگ تری کے علاوہ جنگل میں بیس سے تیس میٹر لمبے درخت بھی موجود ہیں جن کے پھل بھی کھانے کے قابل ہیں ایمازون فارسٹ میں تین سو پچاس سے زیادہ لوگ پل اور نسلی قبیلے بھی موجود ہیں جن میں سے اکثر کا بیرونی دنیا سے کوئی بھی رابطہ نہیں رہا یہ جنگل کبھی تیس میلین لوگوں کا گھر تھا لیکن اب صرف چند لوگ ہی بچے ہیں کیونکہ زیادہ در لوگوں کو مائننگ کرنے والوں اور قبضہ مافیا نے مار ڈالا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب لوگوں نے ایمازون فارسٹ کو کاٹنا شروع کر دیا ہے جس طرح سے اس جنگل کی کٹائی ہو رہی ہے آنے والے چالیس سالوں میں جنگل میں ایک درخت بھی نہیں رہے گا کیا آپ اس جنگل میں جانا پسند کریں گے ہمیں کمیٹ فرسٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں